بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے تو ہمارے پاس یہ جی پیپر ہے جیو کا اور ہسٹری کا یعنی کہ ان کو ملا کہ ایس ایس ڈی کا پیپر ہے کچھ اس میں سے سوالات ایس ایس ڈی کے ہیں اور جیو کے ہیں کچھ جو ہیں وہ اس میں ہسٹری کے ہیں تو چلیئے ان کو دیکھتے ہیں پہلا ہمارے پاس سوالہ جی یہ پیپر میں نے دونوں زبانوں میں اردو انگلیش دونوں میں کیا ہے جس کے بھی سٹوڈنٹ آپ کو سانی دے گی پہلا سوالہ جی ہمارے پاس بحر القاہل اور بحر اوکیانوس کو ملانے والا اہم تجارتی راستہ ہے تو وہ ہے جی پنامہ نہر بھی جواب اس کا درست ہے دوسرا جی ہمارے پاس یورپی مالک ایشی کے مختصر راستہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے جی وہ ہے جی ہمارے پاس سویزر کنال تیسرا جی مین ریزن ڈیٹ اس اڈورسلی افیکٹنگ بنا دی وجہ جو سمندری یہ آتی ہے تو تنوں کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے تو وہ ہے جی ہمارے پاس ایمیون سپل عبادی کا فضلہ چوتھا جی ہمارے پاس سوال پیپل لیو نومیڈک لائف لوگ خانہ بدوش جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارے پاس قطبی یعنی کہ پولر ریجن میں پانچوں میں میرے پاس ہے جی گلوبل وارمنگ کا اہم اور قابل عمل طریقہ ہے تو وہ ہے جی ہمارے پاس قابل تجیز جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں چھتا سوال ہی ہمارے پاس حیدر علی ریاست کے حکمران تھے تو وہ ہے جی ہمارے پاس میسور بی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے آگے جی ہمارے پاس سوال نمبر سات سوال ایم سی گوز نمبر سات میں جی اورنگزے بالانگری کی وفات کے بعد صوبے میں صوبے نے اپنی ازادی کا اعلان کیا تھا تو وہ ہے جی ہمارے پاس بنگال یہ جواب اس کا درست ہے جو ہے وہ قائم کی تو وہ ہے جی ہمارے پاس سر سید احمد خان ایم ایو جو ہے وہ انہوں نے اس کو مطارف کروایا ویلیم مور کی کتاب جواب میں سر سید احمد خان نے کتاب کی کتاب لکھی گئی تھی تو وہ ہے جی ہمارے پاس خطبات احمدیہ یہ جواب اس کا درست ہے خلافت عثمانیہ کو توڑنے کا منصوبہ درج تھا یہ خلافتی جو عثمانیہ ہے تو توڑنے کا منصوبہ جو ہے وہ سائکس پرکوٹ معاہدہ جو ہے اس میں درج تھا آگے ہمارے پاس اس کا سبجیکٹیو پارٹ جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس تین جو ہے وہ سوال دیے گئے ہیں جس طرح کے باقی پیپروں میں ہیں سوال نمبر دس سوال نمبر گیانہ سوال نمبر بارہ سوال نمبر تیرہ پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ سوال جو ہے ساروں کے دو دو جو ہیں وہ جلز ہیں چلے ان کے جواب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو پہلا سوال جی ہمارے پاس گلوبل وارمی کے سرات پر مختصر جو ہے وہ نوڈ لکھیں write a short note on consequences of global warming تو ہمارے پاس جو اس کا جواب ہے وہ دیا گیا ہے جی یہاں سے اس چگہ سے جو ہے وہ اس کانس دیا گیا ہے لاشت تک ٹھیک ہے جی یہ اس کا جواب آگیا اردو میٹیا میں یہ جواب یہاں سے لے کے لاشت تک جو ہے وہ دیا گیا ہے باقی جو اوپر ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ آنسر کے لئے جو ہے وہنے لکھا کہ آنسر کس طرح لیا جائے گا ٹھیک ہے جی دوسرا سوال جو ہے وہ ہمارے پاس انہوں نے دیا ہے جی ابو ہوا کی تبدیلی نے پانے کے چکر کس طرح سے متاثر کیا ہے اس کا جو ہے وہ آپ جواب دیں how climate change has affected the hydrological cycle تو اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس وہ انگلیش میڈیم کے لئے ہے اور ادھر جائی اردو میڈیم کے لئے ہے بارمس فوال جو ہے ہمارے پاس وہ دیا گیا ہے why are the activities of the inhabitants of the polar regions different from the those equatorial regions کتبھی علاقوں کے بشندوں کے سرگرمیاں اس طرح یہ علاقے کے جو بشندے ہیں ان سے کس طرح سے مختلف ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں سے اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے اردو میڈیم میں اس کا جواب جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک دیا گیا ہے آپ اس کا جو ہے وہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور سوال جو ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ میرے پاس جو اس کا بی پارٹ ہے اس میں اس نے سوال دیا ہے جی کراچی کی ابو اگم ناصر کرنے والا جو ہے وہ ہاری گرد باد پر مختصر نوٹ لکھیں تو یہ آپ نے کلائمٹ چینج جو ہے وہ کراچی کے اوپر لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے یہ اس کا جواب دیا گیا ہے جی اردو اور انگلیش میڈیم دونوں کے اندر تو یہ ہمارا جو سوال ہے یہ آ گیا بارہ مکمل ہو گیا جی نیکسٹ میرے پاس ہے جی سوال نمبر تیرہ سوال نمبر تیرہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے سوال پوچھا جی نواب شجاوت دولہ اور شالم سانی انگریزوں کے خلاف متحد ہوکار سترہ سے چونسٹیسی جنگل جو ہے چھیڑنے کی کیا وجہ تھی تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے جی ٹھیک ہے آپ اس کا بھی جو ہے وہ سکرین شوٹ لے لیں نیکسٹ میرے پاس جو لاسٹ سوال ہے جی وہ جی ڈسکرائب دہ میرز ٹیکن بائی میر کاسم تو سٹوپ دہ پرائیویٹ ٹریٹس آف دہ ایسٹ اندین کمپنی ایسٹ اندین کمپنی کے نیچے تیارت کر روکنے کے میر کاسم کے اقدامات جو ہیں وہ بیان کریں تو یہاں پہ جی ہمارے پاس اس کا لاسٹ کوئسن ہے اس کا بھی جواب دے دیا گیا انشاءاللہ امید ہے جی آپ کا پیپر اچھا ہوگا